امران خان کی فیملی کے بارے گھٹیا ویڈیوز مجیب الرحمان شامی پروگرام کے دوران تیش میں آگئے نیجی نیوز چینل کے پروگرام میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا سے بڑے پریشان ہیں کیا طوفانِ بتتمیزی ہے روز ایک نئی مہم اور نیا ہنگامہ غیر اخلاقی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والوں کو ڈنڈے مارنے چاہیے سوشل میڈیا کی جب بات ہوتی ہے مین سٹریم میڈیا اس کا محافظ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے مجیب الرحمان شامی نے کہا کہ امران خان کی فیملی کے بارے اتنی گھٹیا ویڈیوز سنی ہیں کہ کام گیا ہوں قیامت کیوں نہیں آ جاتی یہ بتتمیز پتہ نہیں کہاں سے آگئے یوٹیوب پر جتنا جھوٹا پروپیگنڈا کریں گے اتنی ویورشپ بڑھے گی پیسے لیں گے کمائیں گے یہ جب سوشل میڈیا کی بات ہوتی ہے نا مین سٹریم میڈیا اس کا محافظ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے امران خان صاحب کی فیملی کے بارے میں بلکو ٹھیک بار ان کی اہل خانہ کے بارے میں سو فیصہ درست بار اتنی گھٹیا میں نے ویڈیوز سنی ہے میں کام گیا ہوں جتنا جھوٹا پروپیگنڈا کریں گے اتنی ویورشپ بڑھے گی پیسے لیں گے کمائیں گے سینئر صحافی نے کہا وہ اس حد تک جائیں گے جس طرح چائنہ اور ایران نے ڈیل کیا ہے اسی طرح ڈیل کریں میں تو اس حد تک جاؤں گا کہ جس طرح چائنہ نے ایران نے ڈیل کیا ہے اس طرح ڈیل کریں ایک فیک چیز چل رہی ہے نواز شریف صاحب اور ان کے بچوں کے خلاف مجی بن رحمان شامی نے بتایا کہ ان کے نام سے منصوب ایک فیک نیوز نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف چل رہی ہے اس کی تردید کر کے آجز آ گیا ہوں